اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھنے کی کوشش کریں گے ایک خاتون نے سوال کیا تھا کہ عورت پر کتنی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے حضرت مولانا یوسف ردیانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ عورت پر نو سال پورے ہونے پر دسوے سال سے نماز فرض سمجھی جائے گی جب عورت دسوے سال میں لگے گے تو اس پر نماز فرض ہو جائے گی دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت نماز کی حالت میں اپنا کتنا سطر ڈھاکے دیکھیں عورت کو نماز میں ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھاکنا ضروری ہے اگر کوئی عورت ان تین کے علاوہ کسی اور جگہ کو پھلا رکھے گی تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی نماز نہیں ہوگی اس لیے تین چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تو عورت کھلا رکھ سکتی ہے چاہے پھر وہ ہاتھ ہو یا پاؤں ہو یا پھر اس کا چہرہ ہو ان تینوں کے علاوہ اس کا جو بھی عز وہ کھلے گا اس کی نماز اس سے فاسد ہو جائے گی تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں اکثر و بیشتر بہت باریک کپڑوں کے اندر نماز پڑھتی ہے تو یاد رکھیں اتنے باریک کپڑے جن میں عورت کے اندر کا جسم نظر آئے ایسا باریک لباس کہ جس سے عورت کے اندر جو بدن ہے وہ نظر آنے لگے یا ایسا باریک دپٹہ کہ جس سے اندر کا سطر یا بدن نظر آنے لگے تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز نہیں ہوتی لہٰذا موٹے کپڑے اور موٹے دپٹے کا ہی استعمال کرنا چاہئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی اور صحیح دین پر شننے کی توفیق عطا فرمائے موسیقی موسیقی موسیقی